مشکات میں حدیث ہے کتاب الایمان میں رسول پاک پڑی و درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن ماز کا جنادہ پڑھایا پھر حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تصویح پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چیرے کا چانک رنگ بدلا آنکھوں میں آنسو آئے حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں حضور نے زور سے پڑھا آہستہ آہستہ محبوب کے چیرے پہ خوشی آنے لگے جب حضور فارغ ہو گئے دعا مانگی نکلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تانگ ہو گئی میں نے تسبیح پڑھیا تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے اللہ نے اس کی قبر کو تو پھر اس کا مطلب ہے قبروں پہ کھڑے ہو کہ تلاوت کرنا عبادت کرنا ان کے لیے کوئی تسبیحات پڑھنا یہ نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا اب آگے چلتے ہیں کہتے ہیں جی ختم پھر آخر میں ختم شریف ہی رہ جاتا ہے کہ وہ ختم شریف نہ پڑھیں اگر آپ مجھ سے میرا چھوٹا سا تجربہ پوچھیں تجربے کی بات یہ ہے کہ اب ختم نہ دلانا فیشن ہے اب یہ فیشن ہے کیونکہ اب لوگ کام وہ کرنا چاہتے ہیں جو باپ دادا نے نہ کیا ہو تھوڑا سا انوکھا کام ذرا سٹائل ذرا ہٹ کے کیونکہ ختم دلانا بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہتے ہیں ختم دلاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں مجبوری ہوتی ہیں وہ ہماری مجبوری ہوتی ہیں ہم پر سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی جماعت کی ترجمہ نہیں کرنی پڑتی ہے اور بات دگہ پہ دل نہیں کرتا بات کرنے طبیعت نہیں چاہتی بلکہ یوں سمجھ لیں کچھ لوگوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے ہیں ان پر بات کی جائے لیکن پھر بھی بات جب سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائیوں نہ گریب مارا تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے پوچھ لیتے ہیں نا اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ بھی سہی ہے کہ نہیں بھولے یہ جو آپ کے آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے یا ان کا کوئی رکنے پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے عزاز میں زہرانہ دیتے ہیں دیتے ہیں نا تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے جائز ہے پوچھا کسی نے مسئلہ کیوں وہ تگڑا اس لیے پاکستان کا عیسائی ہو تو فتوہ اور ہے اور امریکہ کا ہو تو فتوہ بولے صحیح کہہ رہے ہو امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں سارے عیسائی ہیں تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے چلو کھلی بات کر لیتے اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے اور اگر عیسائی مانا ہو پاکستان کا ہو مزدوری کرتا ہو پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے تو میں نے کہا بھئی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا نا جائز ہے نا جائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلی دیگا نہیں پتا جن چیزوں کو آپ نا پاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو حرام ہوتی ہے یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو پہلے عام آدمی کے لیے فتوہ اور تھا لیکن اگر صاحب کا وزیر آزم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتوہ پھر کیسے جائز ہو گئی اب دعا جائز ہے یہ ظلم ہے یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے ابو دعوت کی حدیث ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخ لسولہ الدعا پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو مانگنی چاہیے لن لوگ افتراک پیدا کرتے ہیں فرق نہ یہ درست نہیں ہے امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ سے اولیاء کے آراز کا سلسلہ ہے عرص منائے جاتے ہیں ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں اب ختم شریف کے حوالے سے سننے رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتایا ہے کھانا کھانا کہتے ہیں کہ آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے کھانا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں پڑھے ذرا پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں تو روٹی جائز ہوئی کہ نہ جائز ہوگئی برکت والی ہوگئی بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریف ہو جاتا ہے تو آپ ہم تو بھئی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ایک آئے تو ہم ہر ہر کھانے سے پہلے پڑھتے تو آپ اس بات سے منع کر لیں کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں آیتیں پڑھ لیں پھر دعا نہ مانگے لو سن لو سامنے کھانا رکھ کے دعا کس بات میں علج گئے یار امت کو بڑی بات بتاؤ دنیا بڑی آگے چلی گئی انہیں آگے لے کے جاؤ تم کیا کر رہے کہنے لگا کہ دعا نہ مانگے توجہ کرنا میری بات پر کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے تو میں نے کہا تو سائیڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر کھانا دور رکھ لیا دعا یہاں مانگ لی ہمیں کوئی اعتراض لیکن مانگا کر دعا مانگا کر اب حدیث مسلم سن لیں صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ طبوک سے واپس آ رہے تھے اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے کھانا ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا صحابہ اکرام نے مشورہ کی آپ اس طرح کرتے ایک ایک اونٹ زبا کرتے زبا کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ختم شریف کی بات ارز کرو کیونکہ اب ختم ہو گیا سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے کہنے لگے حضور اس طرح کریں ہم ایک ایک اونٹ اب زبا کریں گے اور اسے کھائیں گے حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ زبا کر لوگے تو سواری کس پہ کروگے کہا حضور پھر کیا کریں فرمائے جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس لاؤ کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھی کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا کسی کے پاس چند بچے اور ٹکڑے تھے سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے جناب عمر نے اپنی چدر میں اپنے صافے میں سارا کچھ بانا سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا راکھ گئے آگے لنگر راکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دے ہزاروں میں لشکر ہے یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا نہ اس طرح کرو امت کو نہ لڑاؤ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے حضرت عمر میں کھانا آجے رکھا تو حضور مسکرائے ویہا حضور کہنے لگے عمر تو تو تہتہ کی پہنچ گیا ہے حضور مسکرائے اور مسکرائے محبوب نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا فرماتے ہیں میں نے وہ کھول دیا اتنا سا کھانا تھا میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤں کہنے لگے ہزاروں کے لشکر میں کھا لیا کھانا پھر بھی بچ گیا فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت یہ ہے کھانا آگے رکھ کے یہ دعا کرنے کی برکت ہے کھانا آگے رکھ کے درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا درویشوں کا لنگر کن کن میکن فسلا ٹیکن ہووے بخت سواللہ دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلہ درویشوں کا کبھی لنگر ختم ہے تو جاری رہتا ہے ان کے آستانوں پہ ہمیشہ لنگر ختم شریف پڑھنا اسحال سواب کرنا یہ مارا طریقہ ہے